آئی جی صاحب کدھر ہیں آئی جی صاحب کدھر ہیں آئی جی صاحب اس لیے نہیں آئے گا ان کو پتہ تھا کہ مجھ سے چیف جی صاحب پوچھیں گے کہ جی سیف سیڈی کے جو کیمرے ہیں ان کی فوٹیج سے بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں لیکن وہ جس سکول کے باہر سے ان کو اغواہ کیا گیا ہے اس سکول کے باہر جو کیمرے لگے ہوئے تھے ان کی فوٹیج میں وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں بظاہر وہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ وہ پولیس کے لوگ ہیں گا اے جی نے کہا دیا جی ہمارا اس اغواہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میری بھی انفرمیشن یہی ہے کہ اس سیولین گورنمنٹ کا یا کسی سیولین ایجنسی کا یا اسلامباد پولیس کا مطیولہ جان کے اغواہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اب آپ سوچیں گے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی نہیں تھا پتا کہ اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے مجھے اس طرح پتا چلا کہ کل شام کو جب میں نے اپنا پروگرام ریکارڈ کیا تو اس کا جو لاس سیگمنٹ تھا چھ سات منٹ کا وہ مطیولہ جان کے اغواہ کے بارے میں تھا اور اس میں میں نے اعزاز سید صاحب سے گفتگو کی تھی کیونکہ یہ سب سے پہلے جائے وکوا پہ پہنچے اور انہوں نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کو ریٹریف بھی کیا تھا تو بس وہ اعزاز سید کے ساتھ گفتگو تھی اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن جب میرا پروگرام چلا تو پہلے اس کا انٹرو جو ہے جس میں مطیولہ جان والا پارٹ تھا پہلے وہ ایڈٹ ہو گیا اور اس کے بعد مجھے پتا چلا جی کہ اس میں آ آگے بھی ایڈٹنگ ہو رہی ہے تو میں نے جب پتا کیا کہ یہ کون ایڈٹنگ کروا رہا ہے تو پتا چلا جی کہ یہ ایک غیر سیولین ادارہ جو ہے وہ براہ راست فون کر کے تو کہہ رہا جی کہ اس کو آپ سنسر کریں تو ظاہری بات ہے پھر مجھے تو کلیر ہو گیا کہ اس میں کوئی سیولین ادارہ ملاوث نہیں ہے اور وہی لوگ ہیں جن پر پہلے بھی الزام لگتا ہے تو اب ان کو مطیولہ جان سے کیا مسئلہ تھا یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کل جیو ٹی وی میں میرا پ براہ راست انوالمنٹ نہ کرتے تو کملز کا مجھے پتا نہ چلتا لیکن اب مجھے کیونکہ پتا چل گیا ہے تو اس لیے میں یہ بہت وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سیولین گورنمنٹ یا کسی سیولین ایجنسی یا پولیس کا مطیولہ جان کے اغوا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیو جیسے ادارے میں وہ سنسرشپ کیسے کروا رہے ہیں تو وہ اس طرح کروا رہے ہیں کہ انہوں نے میر شکیل دورمان کو گرفتار کروایا ہویا ہے نیپ کے ذریعے تو ان کو ب ہانی پاکستان کے سو کالڈ فری میڈیا کی